السلام علیکم ویورز میں ہنہی محجبین میں canadop we all will be fine as you know final time papers from spring 2023 اور students اپنے papers different platforms اپنے چینل پر اپلود کریں ہوں تاکہ student کو help provide جو آپ کوئی جو کاعید یا کس طائب کی questions ان کے پیپر میں آرہے ہیں یا کون سے topics important ہیں جب بھی میں آپ کے لیکچوری سٹارٹ کرواتی ہوں تو اس سے پہلے گائیڈ لائنز بھی بتاتی ہوں but today's guidelines start کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں then please میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں and bell icon کو کلک کرنا مت بھولے گا تاکہ upcoming lectures, different assignments, quizzes and papers کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں like بھی کیجے گا, share بھی کیجے گا okay جی, guidelines کیا ہیں میں نے آپ کو midterm papers اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب MCQs کے preparation کرتے ہیں تو firstly آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے latest quizzes کرنے ہیں latest quizzes کے بارے میں بتایا تھا کہ means اگر آپ کے 4 quizzes ہیں تو last 2 quizzes I think آپ کے final term syllabus میں سے آتے ہیں اس بار I think mostly جو سبجٹس ہیں ان کا final term syllabus lecture number 19 to 45 ہے باقی کے 22 to 45 ہی ہوتا ہے تو اگر آپ کے 19 سے لے کے 45 تک جتے بھی quizzes ہیں second quiz ہوا ہے even first quiz بھی اگر انہی میں سے ہو گیا تو وہ ہی آپ کا latest quiz کہلائے گا اب suppose کرو 4 quizzes ہوتے ہیں quiz 1, quiz 2, 3 & 4 تو quiz 3 & 4 I think final term syllabus میں سے ہی ہوتا ہے وہ latest quizzes کرنے نہ صرف اپنے کیجے گا بلکہ different platforms یعنی YouTube channels پر ویلیبل ہوتے ہیں ویبسائرز پر ویلیبل ہوتے ہیں وہاں سے کر لیجے گا دن آپ نے دیکھنا ہے پاسٹ پیپر کے قویزز پاسٹ پیپر کے بھی قویزز یہ یاد رکھے گا کہ کچھ سبجیٹس ہیں وہ چینج بھی ہوئے ہیں کچھ کے کچھ لیکچرز چینج ہوئے ہیں تو اس لئے میں آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ latest quizzes دیکھے گا پروپیشن کے لئے باقی آپ نے کیا دیکھنا ہے سبجیکٹیف کے لئے ہینڈ آؤٹس دیکھتے ہیں پاسٹ پیپر سے آئیڈیا لے لیجے گا کہ کس ٹائپ کی questions اس میں پوچھے جاتے ہیں سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی CS604 کے کچھ پیپر جو کہ سٹوڈن نے شیئر کیا ہے یہ set number 2 ہے set number 1 already میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں سیلرسی all mcqs وقار مواز فائل سے تھے یہ فائلز آپ لوگوں کے انٹرنیٹ پر مل جائیں گی question ہے page replacement steps write کرنے تھے 5 marks کا تھا high and low level synchronization 5 constructs write کرنے تھے critical section کے بارے میں بتانا تھا یہ بھی 5 marks اب دیکھیں important topic آگیا critical section والا next paper کسی نے شیئر کیا ہے 5 to 10% mcqs from past paper سے تھے unix commands for directories بتانی تھی sem4 سے تھا two atomic sem4s کا پوچھا ہوا تھا find the bits required for segmentation find the number of pages required create a weight on graph graph create کرنا تھا which given code is effective for critical section آپ کو code given ہوگا اور اس میں سے بتانا ہوگا یا پھر کچھ code ہی آپ سے پوچھ لیں گے name protection bits for segmentation یہ وہ papers ہیں سوھ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا take care اللہ حافظ